اوجین کے کوٹھی روٹ پر آئے دن بائیک چلانے والے بائیکرز کے دوارہ روی بار کی راتری میں ایک ورد کو زوردار ٹکر مار کر گمبی روپ سے گھائل کر دیا تھا دبنگ نیوز میں اس خبر کو تت پڑتا سے دکھایا تو یاتیات پولیس کی نیند اڑ گئی جسے دیکھ کر اوجین پولیس نے کوٹھی روٹ کو نو ویکل زون بنا دیا ہے اوجین پولیس کتنے ہی بڑے بڑے دعویں کیوں نہ کرتی ہو لیکن یاتیات سپتہ چلا کر لوگوں کو شہر کے کئی چراہوں پر سمجھائش دے کر بھی سمجھایا جاتا ہے لیکن یاتیات سپتہ کے بعد نہ ہی ان پر کوئی کاریوہی ہوتی ہے نہ ہی چیکنگ پوائنٹ پر بائیک کو روکا جاتا ہے اسی کا کھامیاز ہے ایک وردہ کو اٹھانا پڑا رویوار کی راتری کوٹھی روڈ پر کئی ادھکاریوں کے بنگلے ہیں لیکن بائیکرز اپنے سٹنٹ دکھاتے نہیں مان رہے ہیں رویوار کو کلیکٹر بنگلے کی سامنے ایک وردہ کو ایک بائیک پر تین یوک تیزی سے کوٹھی سے ترنتال کی اور آ رہے تھے تب ہی نرور کی رہنے والی ایک ورد مہیلا اور ایک یوک کو تیز گتی سے آ رہی بائیک نے گمبھی روپ سے گھائل کر دیا دبنگ نیوز نے اس خبر کو تدپرتہ سے دکھاتے ہوئے پولس کو لتارا تو منگلوار کی راتری یاتیات کی چوکسی بڑھا دی گئی کوٹھی روڈ سے لیکر ترنتال تک جگہ جگہ یاتیات کر میں دکھائی دیئے پورے کوٹھی روڈ کو نوویکل زون بنائے گیا نوویکل زون سات بجے سے لیکر راتری دس بجے تک رہے گا پریوار کے ساتھ روزانہ گھومنے والے لوگوں نے بدایا کہ سرہ کی ویوستہ پہلے بھی کی گئی تھی لیکن آج پندرہ دن کے بعد پھر وہی بائیکر تیز گتی سے آتے ہیں اور کسی نہ کسی کو ٹھوک جاتے ہیں اسی کا ڈر ہمیں ہمیشہ بنا رہتا ہے لیکن آج جو ویوستہ کی گئی ہے کہیں نہ کہیں لگتا ہے اب سوچارو روپ سے ویوستہ دکھائی دے گی بہت اچھا لگ رہا ہے دو جگہ بیریگیٹنگ ہوئی ہے کئی لوگ یہاں پر بائیک ارس گھومتے تھے اور بہت تیز آواز والی موٹر سائیکل چلاتے تھے سپیڈ سے لے جاتے تھے ابھی بہت سکون سا لگ رہا ہے بہت ہم آسانی سے یہاں پر گھوم پا رہا ہے دونوں سائیڈ بہت اچھا لگ رہا ہے اس میں کوئی بیابدھان اتپن نہیں ہو رہا ہے اور آنے جانے والے بھی آرام سے نکل رہا ہے ایکسیٹینڈ کا بھائی رہتا تھا کوئی بھی ایسا نہیں لگتا تھا کہ سامنے سے کوئی آ کر اور ٹکر نہیں لگا دے بلکل نیچے سائیڈ پر چلنا پڑتا تھا اب ہم آسانی سے جا آ رہا ہے اور ایسی بیبستہ آگے تک رہی تو ہوتا اچھا رہے گا بیورو ریپورٹ دبنگ نیوز